موسیقی 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 کہ اس عادت انہی فلسطینیوں کو حاصل ہو چکی ہے یقیناً اگر ہمارے یہاں پر حالات دیکھے جائے تو فلسطین کے حق میں دعاوں کا اتمام دیکھنے کو ملتا ہے پر زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آتی بھارت میں حالات اگر اس طرح کے بنتے ہیں تو کیا بھارت کے مسلمان اس کا مقابلہ کر پائیں گے کیونکہ اسرائیل اور رسس کے تعلقات پچھلے ساٹھ سالوں سے ہونے کی بات کہی جاتی ہے اور جو بھی ہر بھارت میں چلے جا رہے ہیں اس کا تعلق اسرائیل سے ہے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری فلسطینیوں سے محبت موبائل سٹیٹس ڈی پی یا دیگر فلسطینی ویڈیوز کو سرکیلوٹ کرنے سے آگے نہیں پہنچ پائی ہے کسی طرح کا بدلاؤ ہم نے لانے کی کبھی کوشش بھی کی نہیں ہے وہی پرانی رفتار بیڑنگی جو پہلے تھی کی طرح دیکھنے کو ملتا ہے روزانہ ایک اعلان مسلمانوں کو لے کر بھارت میں ہوتا رہتا ہے پر مسلم سماج کسی طرح کا بدلاؤ کسی طرح کی بیدانی نہیں چاہتا اور اگر صحیح کہا جائے تو فلسطین کے ذریعے ہمیں بھی سوچنا چاہیے جہاں فلسطین جو عرب کی زمین ہے یہودی تمام دنیا کے سامنے پچھلے پینسٹھ سالوں سے ظلم جبر کی پہاڑ توڑ رہا ہے دنیا کے تمام ملک تماشائی بنے ہوئے اور جس قلب تیبہ کا واسطہ دیتے ہیں وہ تمام مسلمان بھی خاموش تماشائی ہی بنے رہے اور بھارت کے مسلمان بھی اسی کا حصہ بنے رہے فلسطین قوم کی لہو میں غربی ہے ان کے جذبوں کا کوئی حصانی نہیں ہے پر بھارت کی مسلمانوں کو اپنے موقوف کو لے کر سوچنا ہوگا صرف اوٹر آئیڈی تک ہی ہماری جد جہد محدود نہ رہے مسلمانوں کے درمیان جو بڑی تائدات میں منافقوں کی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسی رمضان میں ہم نے اسے کئی واقعے دیکھیں جسے دیکھ کر شرم آتی ہے آپ سے اختلافات آپ سے جھگڑے گھرے لوں معاملے یہاں تک بازاروں میں سڑکوں پر دکان لگانے کو لے کر ماں بہن کی گالیاں دینا کہاں تک اخلا کی پستی میں مسلمان پہنچ چکا ہے آج فلسطین میں بجلی نہیں پانی نہیں اس کے باوجود رمضان کی طرح بھی جاری ہے چھوٹے بچے تک رمضان کے روزہ رکھتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے شہادتِ مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ گنیمت نہ کشور کشائی آج کے اس دور فتن میں اصل مسلمان اس روحِ زمین پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو فلسطین کے مسلمان حالات بھارت کی مسلمانوں پر بھی آ رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو نہ سہری اور نہ افتاری کا انتظام ہے اس کے باوجود فلسطینی اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھ جاتے ہیں تمام محلوں میں یعنی فلسطین کے اتحاد ملنساری کا مظہرہ نہ صرف آپ سے بلکہ جب حالات نہیں تب بھی بطا اور مومن ایک دوسرے سے محبت دیکھی جاتی تھی ہمارے ہی شہر کا معاملہ اگر دیکھ لیا جائے تو آپ سے دشمنی کے لیے ہم کسی بھی نیچلے میار کو پہنچ جاتے ہیں ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ مسلمان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے رام سنجے سے مسلم دشمن فرقہ پرستوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور یہ بیلگام میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہنے کا مطلب کوئی معاظنہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ترابی نماز اور سہری اپتالی کے منظر دیکھ کر وہاں کا دل بھراتا ہے آخر کسے مسلمان ہوں گے اور کس انتہا کہ محبت اسلام دین کے خاطر ہوگی آج کا موضوع آخر ہم نے فلسطین کے مسلمانوں سے کیا سکھا بولنے کے وجہ ہی یہی ہے کہ تمام طرق زائی کے تمام سہولتے تمام چیزیں موجود رہنے کے باوجود شکایتوں کا امبار ہمارے پاس رہتا ہے اگر کوئی فرقہ پرست مسلمانوں کی معاولین چنگ کرتا ہے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرتے ہیں کسی گھر کو جلا دیا جاتا ہے یا کوئی نیا قانون منظور کر دیا جاتا ہے تو بجائے خود کچھ کرنے کے اللہ ہی سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو ختم کیوں نہیں کر رہا یا انہیں عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کر رہا بجائے اللہ کی شکایت کرنے سے ہم نے اپنے زندگی میں کیا کیا اس کا بھی تو جائزہ ہونا چاہیے آٹھوی طرح بھی ہو گئی سورہ انفال پڑھا گیا جب اللہ کے رسول کو حجرت کا حکم ہوا تو مکہ سے مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوصہ اور حضرت دو قبیلوں میں سلوک کر آئی جو نسل در نسل آپس میں لڑتے تھے کیا کبھی ہم نے آج بھی اپنے ذاتی مسلکوں کا اقتلاب بازوں میں رکھ کر ایک پلیٹ فارم پر آنے کی سوچی ہے لیکن نہیں آئیے اور اگر اتنی ہی ملت کی فکر آج کے دور کے نام نہا دل میں ماہرین کو ہوتی تو شاید آج یہ حالات اس طرح اتنی بڑی قیمت مسلمانوں کو چکانی نہیں پڑتی بڑے بڑے مسلک ان کے امام ان کے تعلیم ادارے محض مسلکوں کو ہی فروغ دیتے رہے اور ملت اسی طرح تفرقوں میں بڑھتی گئی اب وقت گزر گیا حالات اور سختانے والے ہیں اس کے باوجود کچھ کر گزرنے کے آج بھی امکانات نظر نہیں آرہے اتمنان کی زندگیاں گزارتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے جماعتوں کا اپنا دائرہ ہے مسلکوں کے اپنے دائرے ہیں دینی رہنماوں کے اپنے اپنے گروہ ہیں لہٰذا موجودہ دور میں سبھی نشانے پر ہے اس کا احساس ہی کہیں پر نظر نہیں آتا لہٰذا فلسطین کے مسلمانوں سے کچھ سیکھ نہ ہوگا فلسطین کے مسلمانوں سے محبت صرف موبائل سٹیٹس تک ہی محدود ہو کر رہی گئی ہے یہ بھی ہوتھنا ہی سچائی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسرائیل جا کر فلسطینیوں کی مدد کرو جو ممکن بھی نہیں ہے اور ممکن ہوتا بھی تو اس طرح کمزور ایمان والے وہاں نہیں جا پاتے جہاں ہم محلے کے مجزد تک نہیں جاتے اب فلسطین کہاں سے جاتے خیر اپنی بے ترتیب رویش کو بدلنے کی ضرورت ہے بازار میں بھیڑ اب بڑھنا شروع ہو چکے بیلگاں میں ہی رمضان کے دوران کروڑوں کے اولادھان ہوتی ہے کاروبار کرے تجارت کرے ترقی کرے لیکن اپنے موقوف کو بھی تو یاد رکھے نوجوان نسل بے وجہ صبح تک گھمتی رہتی ہے کچھ مقصد ہو کیوں کہ حالات تیزی سے بدل رہے سیر اے کے بعد این ار سی این پی آر سب تمہاری ہی تیاری ہو رہی ہے لوگوں کے دماغ میں اس طرح ڈر خوف بیٹھ گیا ہے کہ اتحاد اس کے دفتر کو فون کر کے کاغذات کس طرح بنا جائے کہ فون آتے رہتے حکومت کاغذات کا مطالبہ کر رہی ہے اکثر لوگوں کی نیند اڑیے پر ساتھ میں ہماری ذمہ داری بھی یہ ہونی چاہیے کہ آسمان والے حاکیم کا بھی خیال کرتے کہ اس کے بارگاہ میں ہمیں حساب دے ہونا ہے اگر اس کا احساس کچھ ہی لوگوں کے ذہن میں آ جائے تو بہت سارے مسئلے اپنے آپ حل ہو سکتے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر چناؤ کے مدنظر ترک پترک لگائے جا رہے ہیں بلگام کے لئے کسے ٹکٹ دیا جائے گا اس کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے بھاجپا کی جانب سے جگدی شکٹر کی چرچے جا رہی ہے پر اب تک فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کانگریس سے ران ہے باہ کر تو تو چکوڑی سے پریانگ کا جارکلوڑی تے کہا جا رہا ہے زلے وزید ستی جارکلوڑی نیکن کانگریس بھون میں صحافیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگ سوا چناؤں میں کانگریس بہتر مزارہ کر سکتی ہے کانگریس پندرہ سے بیس سٹوں تک اپنی جیت درج کرے گی اس بار کانگریس کرنا ٹک میں اچھے سٹوں پر جیت درج کر سکتی ہے ایسا بھی انہوں نے کہا بیلغام پولیس کمیشنر اوڈے پر ایڈا مارٹین فائز ہوئے ہیں از تمام پولیس مقمہ کی موجودگی میں انہوں نے زمداری کو سنبھالا کل رات سداشو نگر شمشان کے قریب چوری کی وارداد پیش آئی جس میں چوروں نے بیکری کا شٹر توڑ کر تقریباً سوال لاکھ کامال چوری کیا جس میں بیس ہزار نگد رکم بھی بتائی جاری ہے رات دھائی بجے وارداد کو انجام دیا ہوگا آئے سا بتائی جار ہے آخر میں ایک اہم تفسرہ رمضان کا مہنہ جاری ہے صبح سہری کے بعد بچوں کے جھونٹ گلی محلے میں نظر آتے ہیں حال ہی میں ہم نے ویبو نگر کا سترہ سال کے لڑکے کی کٹوار میں ڈوب کر مرنے کی خبر دیکھی لہٰذا اوجوال نگر آزاد نگر آسدکان سوسائٹی پنجی بابا یہاں کے کئی چھوٹے بچے سہری کے بعد کلہ تالہ نیچے اتر کر مچھی پکڑنے یا کھیلتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں کچھ لوگوں نے شکایت کرتے ہوئے ان کے گھر والوں تک بات نیوز کے ذریعے پہنچا یا جائی کی مانگ کی تھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد نیوز شکریہ اللہ بھی موسیقی